یہ دیکھیں یہ ابھی جلی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک بھائی جان میں جللہ جیم تحصیل ملسی زلہ بہاری کا رہنے والا ہوں اور یہ میرے پاس ہائی جیٹ گاڑی ہے اس کا ایک مسئلہ آ رہا ہے یہ جب یہ شہر میں جاتی ہے تو یہ گرم ہو جاتی ہے یہ جو بتی ہے نا وہ جلنے لگتی ہے اس کا ریڈیٹر کی صفائی بھی کروائی ہے اور جب یہ گرم ہوتی ہے تو اس کا فین بھی چلتا ہے اس کے علاوہ کیا ایشو ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میری پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خریصی ہوں گے ویلکم بیک ٹو سکھیرا آٹو ٹپس ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا میز بان زلفکار علی سکھیرا جی تو ناظرین یہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی دیکھ لیا یہ ایک ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس ڈائی ہرسو ہائیجٹ کا گاڑی ہے اور ان کی گاڑی ہلکی سی ڈرائیو کرنے کے بعد یہ جو وارنگ لائٹ آتی ہے یہ بلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک گاڑی کے لیے یہ سباب بن سکتی ہے اگر آپ نے اس کوٹ کور نہیں کیا باروقت تو آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے مقصد کہ آپ کی گاڑی کا انجن بھی سیز ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں آپ کو گاڑی کا انجن ہی چینج کروانا پڑے گا تو کافی زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا تو اگر آپ کے پاس بھی یہ ڈائی ہارٹسو ہائیجٹ گاڑی ہے یا نسان کلیپر میٹسو بیشی سوزوکی آئیوری تو آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب پر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنٹی کو پریس لازمی کریں انشاءاللہ ان گاڑیوں کے لیٹڈ آپ کو ہر بماری کا حل اور ہر مسئلے کا حل اسی چینل پر آپ کو ملتا ہی رہے گا آپ کی گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نیچے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ اسی ٹوپک پر جلد از جلد ویڈیو اپلوڈ میں کر دوں گا تو یہ مسئلہ کیوں بنتا ہے یہ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جس وقت گاڑی کا اگر آپ نے کوئی بھی کام کروایا ہو ریڈیٹر کے حوالے سے گاڑی سے جب پانی باہر نکل جاتا ہے تو دوبارہ جب فٹنگ ہوتی ہے مکمل کا مکمل ہوتا ہے لیکن گاڑی کی ہوا بلیڈ نہیں ہوتی جب گاڑی کی ائر بلیڈ نہیں ہوگی پانی پورا نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے یا گاڑی کے اندر پانی نہیں ہوگا یہ بھی مسئلہ بنے گا اگر گاڑی کا فین آن نہیں ہو رہا پھر بھی یہ مسئلہ بنے گا اگر ڈیش بورٹ کے اندر یہ وارننگ لائٹ آن ہو جائے یا بلنگ کرنا شروع ہو جائے تو میرا بھائی اپنے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی اگر ڈرائیو کریں گے تو آپ کی گاڑی میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے ہیڈ گیسکٹ بلکل فارغ ہو جائے گی آپ کو انجن کھروانا پڑے گا جلد آز جلد پہلے آپ اس وارننگ لائٹ کو کور کریں تو کیسے کور کریں گے اس ٹوپک پر میں نے آل ریڈی پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ پہلے ہی کی ہوئی ہے اسی چینل پر اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ابھی آپ کے سامنے سکرین پر میں دے دیتا ہوں اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ویڈیو آپ مکمل واج کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں ملتے ہیں نقصہ ویڈیو میں السلام علیکم